بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین سید محمد یاسین حاشمی ایم ایم نیوز کے ساتھ حاضر خدمت ہے شہر اقتدار سے ناظرین یہاں پہ آپ کو بتاتا چلوں کہ سکینہ حزنور زینب اسی طرح کی کمسن بچے جن کو زیادتی کے بعد قتل کر دیا جاتا تھا یہاں پہ بچوں کے اہل خانہ اور سیول سسائیٹی نے بھرپور طریقے سے یہاں پہ ایک پروٹیسٹ کیا ہے اور مطالبہ کیا ہے کہ ایسے قوانین بننے چاہیے کہ اس طرح کے دارندے جائیں ان کا فوری طور پر تختہ دار پر لٹکا دیا جائے میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں کیا نام ہے آپ کا امونیوہ امونیوہ میرے ساتھ موجود ہیں اور اس سلسلے میں بڑا کام انہوں نے کیا ہے آج کا پروٹیسٹ جو ہے وہ بھی منیج کیا ہے ان سے مزید جانتے ہیں آج کے پروٹیسٹ کے حوالے سے کیا مطالبات ہیں سلام علیکم ابھی جو ریپ کیسز ہو رہے ہیں ریپ کے ساتھ مرڈر بھی ہو رہے ہیں اور اس کے لئے تو we demand death penalty for the rapists آج کے بہت سارے چھوٹے چھوٹے واقعات ہوتے رہتے ہیں ان کے انشاءاللہ ہم کیمپینز کریں گے ورکشپ کریں گے ٹو گائیڈ چیلرن کہ ان کو پتا ہو کہ گوڈ ٹچ بیڈ ٹچ کیا ہوتا ہے تاکہ وہ سینس کر سکیں کوئی بھی ڈینجر ان کے آراؤنڈ ہو تو اس کے سلسلے میں پیرنٹس کو بھی گائیڈنس کی بہت سافت ضرورت ہے کیونکہ پیرنٹس بہت سارے لوگوں پہ غیر ضروری ٹرسٹ کر لیتے ہیں اعتماد کر لیتے ہیں اپنے بچوں کے معاملے میں جو کہ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اس وقت ہم red alert state میں ہیں ہمارے ملک میں اس وقت ایک red alert کی کیفیت ہے بچے جو ہیں وہ کہیں پہ بھی محفوظ نہیں ہیں تو پیرنٹس کو بھی کچھ precautionary steps لینے پڑیں گے اس کے علاوہ ہم schools سے request کریں گے کہ وہاں پہ بچوں کو properly education دی جائے اور puberty hit کرنے سے پہلے بچوں کو sexual education دی جائے with respect to the religion اسلام کے accordingly ان کو guide کیا جائے تاکہ بچوں کو پہلے سے ہی ان سب چیزوں کا اگاہی ہو اور دین کے حوالے سے ہوگی تو obviously وہ بہتر ہوگا بچے کسی غلط site پر جا ہی نہیں پائیں گے جی بالکل منیبہ کی بات ہی سنی آپ نے منیبہ نے بڑے اچھے طریقے سے جو ہے وہ اسلامی تعلیمات کے حوالے سے بڑا اچھا ایک suggestion دیا کہ بچے کو اس چیز کا پتہ ہونا چاہیے کہ کون اسے تنگ کر رہا ہے اور آپ نے اردگرد نظر رکھنی چاہیے والدین کو بھی اس میں اپنا کردار جو ہے وہ بڑا مستعدی سے نبانا ہوگا اور ان کو بتانا ہوگا اپنے بچے کو کہ اگر اس طرح کا کوئی بھی آپ کے اردگرد آپ شخص دیکھتے ہیں یا ایسی environment دیکھتے ہیں تو فوری طور پر جو ہے وہ اپنے والدین کو اگاہ کریں اس کے ساتھ یہاں پر مطالبات یہ کیے گئے ہیں کہ جو اس وقت ریاست مدینہ ہے ریاست مدینہ میں کوئی بھی بچہ جو ہے وہ محفوظ نہیں ہے اگر ایک بچے کے ساتھ یہ واقعہ ہوا ہوتا تو اس کے بعد اس کے اس درندے کو جو ہے تختہ دار پر لٹایا جاتا تو شاید اس طرح کے مزید واقعات نہ ہوتے یہاں بھی منیبہ نے یہ بتایا ہے کہ یہ red alert state بن چکی ہے اور یہ بڑی ایک alarming situation ہے اس situation کو control کرنے کے لیے فوری طور پر ایسے لاز بننے چاہیے کہ جو مجرم ہے جب اس کے اوپر جرم ثابت ہو جائے تو فوری طور پر اسے سرعام جو ہے وہ فانسی پر لٹکا دیا جائے جو کہ شرعی قانون کے مطابق اس پر عمل درامت ہوتے ہوئے یہ state جو ہے آئندہ جو جرم کرنے والے ہیں وہ ضرور اس سے ڈریں گے کوئی مسج دینا چاہے کوئی حکومت سے مطالبہ کرنا چاہے آج کے اس پروٹیس کے حوالے سے یقیناً یہ ایک بڑا اچھا سٹیپ آپ لوگوں نے اٹھایا ہے جی میں ضرور ابھی تک تو it is just a request to government and ma'am شینی مزاری the minister of our human rights کہ آپ this is the time now you need to take a step for these children اگر اب بھی آپ لوگ نہیں کریں گے تو ابھی تک جو لوگ ایک اچھے طریقے سے نکل رہے ہیں ایک request کر رہے ہیں آپ سے کوئی بھی غلط قسم کی حرکتیں نہیں کی جا رہی کوئی بھی ٹائر نہیں جلائے جا رہے کہیں توٹ پھوڑ نہیں ہو رہی وہ یہی وجہ ہے کہ ابھی تک ہم امید کر رہے ہیں کہ آپ لوگ اس کے بارے میں step لیں گے اور سریاں پھانسی بلکل جائز ہے اسلام میں بھی یہی ہے اور اگر تو ریپ کی بات ہوتی تو ہم castration کا مطالبہ کرتے ہیں لیکن یہ ریپ ہے اس کے بعد یہ murder ہے اس کے بعد لاشوں کو پھینک دیا جاتا ہے یہ گناہ کے اوپر ایک گناہ ہے اور we want the capital punishment we want کہ سریاں پھانسی دی جائے بلکل منیبہ نے ٹھیک کہا کہ یہاں پر جب بچے کو ریپ کے بعد قتل کر دیا جاتا ہے تو اس میں صرف جو ہے وہ پاکستان پینل کوٹ کے تحت 302 کی دفعہ لگائی جاتی ہے جبکہ اس کے اوپر ریپ کی جو دفعات ہے وہ امپوز نہیں کی جاتی تو وہ بھی ساتھ ہی امپوز ہونی چاہیے اور اس کے ساتھ ایسے قوانین جو ہیں وہ فوری طور پر رائز کیے جانے چاہیے کہ بچوں کی جو ہے وہ سیفٹی یقینی بنائی جائے اسی کے ساتھ سید محمد یاسین حاشمی کو شہر اقتدار سے اجازت دیجئے اللہ حافظ